میں نے کہا پندرہ شاہبان کو کہتے ہیں خط لکھو اپنے امام کو پانی میں جا کے تم پھینک کے آتے ہو کیوں بولا خط لکھو کبھی سوچا میں اس ممبر پر بیٹھ کر امام زمانہ سے کچھ بات کروں کیا مولا نہیں سنیں گے پھر کیوں بولا خط لکھو مطلب پریکٹس کرو کس چیز کی تاکہ تُو یقین پہ پہنچے کہ تیرا امام زندہ ہے خط کبھی مردوں کو نہیں لکھا جاتا زندوں کو لکھا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہو اگلا بندہ میرے ایمیل کو ریسیو کرے گا میسج کرو گے نا آپ کو بتا یہ مولانا عارف قازمی کا نمبر ہے آپ مجھے میسج کرو آپ کو بتا جلا مولانا مر گئے تو میرے نمبر پر کوئی میسج کرو کیوں مولانا ہی نہیں رہے تو نمبر پر میسج کیا کرنا کہ خط لکھ ہوتا کہ تجھے عادت ہو جائے تیرا امام زندہ ہے پریکٹس کرنے کا بولا اب ہم سال میں ایک خط لکھتے ہیں کہ عادت کر خط لکھ مطلب میرے ساتھ رابطے میں رہو کنیکشن میں رہو کیا میں ڈیلی پیسز پر اپنے امام سے باتیں کرتا ہوں کیا میں ڈیلی پیسز پر اپنے مولا سے درد دل کرتا ہوں اب اپنی بچیوں کے لئے ایک پیغام دوں نظام امام کا مطلب کیا جیسے میں نے کہا کہ خاتون مرد داکٹر کو نہ دکھائے مرد خاتون داکٹر کو نہ دکھائے مرد مرد کو دکھائے عورت عورت کو دکھائے کسی نے کہا مولانا شدید امرجنسی ہو جائے امرجنسی کا مطلب یہ سو سو کلومیٹر تک کوئی خاتون داکٹر نہیں ہے جس دا امرجنسی لیکن کہا کہ اگر پچاس کلومیٹر پر بھی خاتون داکٹر ہے تو وہاں جا کر دکھاؤ افت کو بچانے کے لئے زحمت کرو حیاء ویسے ویسے حیاء کا یہ مطلب حیاء نہیں ہے مطلب میرے پاس خاتون داکٹر ہے چلا گیا نہیں ہے مرد کے پاس چلا گیا مطلب میں نے حصول حیاء کے لئے زحمت نہیں کی امام حسین دین کو قائم کرنے کے لئے زحمت بھی اٹھا رہے ہیں تیر بھی کھا رہے ہیں پتھر بھی کھا رہے ہیں سکینہ پیازی بھی رہ رہی ہے کہ دیکھو ہم بقائد دین کے لئے تم نے دین کو بچانے کے لئے کتنی زحمت کی حصول دنیا کے لئے انسان کتنی زحمت کرتا ہے تن رات پڑتا ہے فلاں نوکری مل جائے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لئے کبھی ملیشیا ملیشیا سے کشتی میں کشتی میں کبھی ترکی کبھی ک gobھی کیا پانچ پانچ سال کیمپوں میں بند آ رہتا ہے دنیا کو بنانے کے لئے حصول دنیا کے لئے لیکن دین کے لیے تم نے ایک مہینہ مہنت کی تم نے دنیا کے لیے لائف کا رسک لیا لائف رسک لیا لیکن تم نے دین کے لیے کتنا رسک لیا اپنے لیے جب دین کی بات آتی ہے تو میں سب سے پہلے اپنی دنیا کو دیکھتا ہوں نہیں دنیا تو خراب نہیں ہو رہی دین کا ست یا ناس ہونا ہو جائے وہاں پہ پروریٹی دنیا ہے یہ جو پروریٹی دنیا کو رکھتے ہیں یہ شمر کی سوچ ہے اور جو پروریٹی میں اپنی آخرت کو رکھتے ہیں یہ حسین ابن علی کی سوچ ہے اب میں نے کتنا خود کو اللہ نے کہا نہیں بارویں کو اب میں نہیں بھیجوں گا ایک ہی بچہ ہوئے نا ایک ہی امام ایک ہی امام اسے بھی بھیجوں کہ اتنی توانائی اتنی طاقت قربانی کا جذبہ ہر شہ لٹانے مٹنے مرنے کے لیے تیار ہو تو پھر میں بھیجوں گا